بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جاوید بٹی اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا انفرومیٹک ہے اور اس ٹاپک کا طالب جیسے میری پہلے آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے اس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ نمزان شریف جیسے 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 ایک بات آجا رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے لوگ اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ٹولا جو ہے جو بھی ایکٹیو ہوگی ہے لیکن آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اگر ہم کہیں نہ کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اکثر اوقات جو ہے ہمیں ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر جو ہے ونہ در آ جاتے ہیں جو واقعیتاً ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور جو واقعیتاً حق دار ہوتے ہیں اسی طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے میں بزار میں تھا مارکیٹ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے دو بچوں کو دیکھا جس کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹی بچی تھی اس کی سسٹر تھی جو وہ چار سال پائن سال اس کی یہ جو گی اور بچہ جو تھا وہ کچھ سات سال کا آٹ سال کا بچہ تھا جو مانگنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھوٹی بھائی ہے ایک یہ بہن ہے دو میں سا پھڑیا ایک یہ بہن ہے اور دو بڑی ہے دو بڑی ہیں ایسے تو پاپا کیا کرتے ہیں پاپا عمایل نے پاپا نے اور گلد عطار کام نہیں چاہر کرتے ہیں پاپا پاپا نے اور پاپا کام کر سکتے نہیں پہلے کیا کام کر دیتے پاپا پہلے نان کام کرتا تھا پھر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوگی نہیں پاپا کیا ایکسیڈنٹ ہوگی موٹر سیکل کا موٹر سیکل بھئی تو اب پاپا گھر میں رہتے ہیں مکان اپنے گھر اپنے نہیں کرائی میں کرائی میں کرائی پہ رہتی ہو کتنا ہے کرائی ہے چھے ہزار پہ کرائی ہے چھپ دس ہزار تک بیل آتے ہیں اچھا ابھی یہ آپ کتنے بیچ کے جاتے ہو یہ جو چیزیں ہیں اب پھر بھائی پھر بھائی پھر بھائی پھر وہ وہ سے کیا لیتے ہو گار کیا لے کہ جاتے ہو اگر چاہی جو میں بات کر رہا تھا وہ میں اسی طریقے کی بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو مانگنے والے پروفیسنل ہیں ان کا طریقہ کارہ رہا ہے اور جو پروفیسنل نہیں ہیں جو لوگ واقعیتاں ڈیزارویں گئے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی پروڈکٹ کو انہیں آپ نے پکڑی ہوتی ہے تو خدارہ ایسے لوگوں کو جہاں کہیں بھی دیکھا کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے جو پروڈکٹ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو پروڈکٹ اگر آپ کے استعمال میں ہے یا نہیں ہے جہاں آپ نے ان کو ویسے پانچ روپے یا دس روپے دینے ہیں تو میرے خیال میں ان کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے یا تو کوئی پینسل ہوتی ہے یا نمک ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز مسئل کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو پانچ روپے یا دس روپے ویسے دے دیں ان سے وہ چیز خریج لینے چاہیے ہیں اس کے دو فیدے ہوں گے ایک تو یہ فیدہ ہوگا کہ وہ جو لوگ یا وہ بچے جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھا کر یہ بتا کر مارکیڑ کے اندر والدین بھیجتے ہیں کہ آپ نے جا کے یہ چیز جو ہے وہ سیل کر کے آنی ہے جب وہ مارکیڑ میں جاتے ہیں اگر بجائے ان کی چیز سیل ہونے کے اگر ان کو ویسے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کے دماغ میں دل میں بھی یہ چیز یہ لالت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں ہم نے سو روپے کی یا دو سو روپے کی چیز خرید کے ہم نے اس کا وزن بھی اٹھانا ہے اور اپنے ساتھ لے کے ہم نے پورے بزار کے اندر گھومنا ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہو اور ہم خالی ہاتھ نکلیں اور جہاں کہیں دل کرے وہاں کھڑے ہوئے اور مانگنا شروع کر دیا تو کسی نہ کسی نے ہمیں پیسے تو دے ہی دینے ہیں جتنے کی ہم نے چیز سیل نہیں کرنی جتنے اس کی بجائے ہمیں ویسے جو ہے وہ لوگ انہیں پیسے دے دینے ہیں تو اس سے جو ہے اگر ہم اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بھکاریوں میں مزید جو ہے اضافہ کرتے ہیں تو وہ اضافہ کرنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ آوائیڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے یا جو بزرگ یا جو خواتین اس طرح کی کوئی چیز اگر سیل کر رہی ہیں تو اضافہ ان سے جو ہے وہ چیز پرچیز کر لی جائے بجائے اس کے کہ ان کو ویسے جو ہے وہ بخشش دے دی جائے ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ضرورت کی اگر آپ کو پچاس روپے دینا چاہتے ہیں ان سے دو چیزیں تین چیزیں آپ ان سے ایسی چیز ضرور خریدیں کہ جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم جو چیز بیچ رہتے ہیں وہ چیز ہماری سیل ہوئی ہے باقی یہ جو پیسے انہوں نے ہمیں دے دی انہوں نے ہمیں ویسے دے دی اب ویسے پیسے چیز لے کر ویسے دینے میں اور چیز نہ خرید کر کسی بچے کو یا کسی بزرگ انسان کو یا خواتین کو ویسے پیسے دینے کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیپرنٹ ہے تو میری امید ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ جو چیز بھی مارکیٹ سے اگر آپ اس طرح کی لوگ نظر آئیں گے تو ان سے آپ چیز کریدیں گے بجائے ان کے کمپ کو آپ ایسے ہیلپ آوٹ کریں تو اس امید کے ساتھ اور اگر آپ کو میری یہ تجویز پسند آئی ہو تو کومنٹ ضرور کیجئے گا میرا اور آپ کا اللہ حامی اللہ صرف پاکستان زندہ پاک